اینجیوں نردیس دیا گیا ہے ان سموں پر روک کے لیے داج سرکار اور گلاپر ساسن کو بھی سبھی انجیوں کے بارے میں جانچ کروانی چاہیے کہ کون سا کون کوکرب کر رہے ہیں اور کون ستکم کر رہے ہیں اور دیس کے بکاس اور گریوی نولن میں ہاتھ دے اور وہ پرسنس نہیں ہے جو اس پرسیتی میں بھی دیس کے بکاس کے لیے گریویوں کو اتھان کے لیے اتھان کا اتھان کے لیے کام کرنا ہے لیکن ان کے کیے گئے کاموں کو ادھکتر لوگ پیسہ کمانے اور ہت پر اکے کوکرب کرنے کے لیے رہتے ہیں جس میں دیب بیپار سے لے کے سارے چیز ہیں اس پر ہم کچھ رہے ہیں سب سے تو بیسیس کر کے مانگے کہ بہت گیا کہ سارے انجیوں کی چانچ ہو انجیوں میں دیب بیپار کا ایک لگتا ہے کہ نیٹورکنگ جو ہے وہ انجیوں کا مادھم بن گیا ہے دیکھئے سبوں کو پیسہ کمانا رہتا ہے اتنا بڑا مجفف پور میں کانڈ انجیوں کا ہو گیا ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مانپور میں کانڈ ہوا سبھی لوگ پکڑا ہے اسی طرح سے بہت سارے انجیوں ہیں جو سرچن کہتے ہیں کہ میں اللہ آپ کو اٹھان یا بچیوں کے اٹھان کے لئے کام کرتے ہیں لیکن ان کی منصہ اور آسان پیسہ کمانے کے لئے ان کو دیب بیابار میں لگانے کا ہوتا ہے اور اس لیے جلا پرساسن کو میں نے پہلے بھی پتر لکھا تھا آج بھی پتر لکھ رہا ہوں لکھا چکا ہوں اور ان سے پنہ مانگ کرتا ہوں آپ کے مادم سے کی ان سموں کی ایک جانچ ٹیم بنا کر جانچ کر کے جو عویت کار میں جھکے ہوئے ہیں جو دیب بیابار میں جھکے ہوئے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں ان پر پوش کر رہے ہیں